ہلو ایوریون کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب ہی اپنے اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت بہت خیال کر رہے ہوں گے میری آپ کے لیے بہت تہہ دل سے دعا ہے سب ہی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خیریت سے رکھے حفظ و امان میں رکھے اور اس وقت دعاوں سے زیادہ دعاوں کی سخت ضرورت ہے تو آپ سب ہی اپنی دعاوں میں سب کو یاد رکھے گا تو بس ابھی یہاں پر افتار کی تیاری کر رہی ہوں اور میں نے ابلنے کے لیے رکھے ہیں لوگیا اور آج سمپل سے میں فرائیڈ آلو بنا رہی ہوں یہ بلکل سمپل طریقے سے میں بنا رہی ہوں جو کہ بہت ہلکے پھلکے سے اچھے لگتے ہیں تو بس یہ فٹا فٹ سے آلو کاٹ لوں گی چھوٹے 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 ٹکڑوں میں کاٹ لیں تو بس بہت آسان ہے اور انشاءاللہ اس کی جو پروپر ریسپی ہے وہ میں کسی اور دن شیئر کروں گی کیونکہ آج سمپل ان کو فرائی کر کے اور اس میں چاٹ مسالہ اور نمک وغیرہ اور تھوڑی سی ملچ میں چھڑک کر کے استعمال کرنے والی ہوں لیکن یہ بہت مزے کے بنتے ہیں اس میں چٹنیاں وغیرہ ڈلتی ہیں جو کہ میں آج بلکل استعمال نہیں کر رہی ہوں کیونکہ آج بچوں کا کھانے کا دل تھا موموز اور ظاہر ہے موموز کچھ ایسے پاس ساتھ نٹ میں تو بن نہیں جاتی تو موموز میں نے آج ان کو آلاؤ کرنا پڑا کہ باہر سے لے آئے حالانکہ حالات بلکل ایسے نہیں ہیں کہ بچوں کو باہر کا کھانا آلاؤ کیا جائے لیکن کئی بار کرنا بھی پڑ جاتا ہے تو بس میں نے آج ان کو کہہ دیا کہ بس آج آج کے لیے کافی ہے آئندہ تھوڑا سا احتیاط کریں مجھے پہلے بتا دیں جو میں ان چیزوں کی تیاری کرلوں کیونکہ چکن مومو بنانی تھی تو مجھے فریزر سے نکال کر کے چکن تھو کرنا پڑتا جس میں کافی ٹائم لگ جاتا تو بس ابھی میں نے چکن موموز کا ان کو بول دیا کے لے آئیں اور ابھی آلو میں نے فرائے کرنے کے لیے کڑھائی میں رکھے ہیں تھوڑے سے میں برائیٹ پکوڑے بنا رہی ہوں کیونکہ یہ بات تو مجھے بچے سے بتا ہے کہ کچھ زیادہ بنا کے کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہ ساری چیز تو وہ روزانہ کھا رہے ہیں اور دھیرے دھیرے یہ بچنے لگی ہیں کیونکہ یہ سب کا دل بھرنے لگتا ہے تو آج مجھے ان چیزوں پہ تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھنا ہے اور کیونکہ بچوں نے کھانی ہے موموز تو زیادہ تو ان کا دھیان موموز پر ہی رہے گا تو ابھی کٹنگ کا کام کر لیتی ہوں بیسن پیٹ کر رکھ دیا ہے کیونکہ میں تھوڑے سے بنانے والی برائیٹ پکوڑے اور ساتھ ہی چنوں کے لیے لو بیا کے لیے ساری کٹنگ کر رہی ہوں پیاز ٹماٹر اور ہری میرچ وغیرہ جو بھی میں اس میں ڈالتی ہوں روزانہ میں ایک ہی طرح سے بنا رہی ہوتی ہوں اور کبھی کبھار فرائے کر لیتی ہوں کیونکہ یہ سمپل طریقہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہلکا بھی رہتا ہے اور کھانے میں مزیدار بھی رکھتا ہے اس لیے ہمارے گھر میں زیادہ تر یہی طریقے سے رند کیا جاتا ہے تو آپ لوگ بھی مجھے شیئر کریے گا آپ جس طرح سے لو بیا یا پھر چنے وغیرہ بناتے ہیں اگر آپ کا ڈیفرنٹ طریقہ ہوگا تو میں ضرور اپنے ہاں اپلائے کرنے کی ضرور سوچوں گی اور ضرور کروں گی انشاءاللہ تو ابھی بس یہ آلو ٹائم لے رہے ہیں فرائے ہونے میں تب تک کہ میں نے سوچا کہ تھوڑا سا ٹینگ بنا کے رکھ لیتی ہوں کیونکہ آج کل جو ہے مارکٹ جانا بہت کم ہو رہا ہے اور جو بھی فوٹ ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا آج کل جیسے آلو بخاروں کا سیزن ہے اور آڑو بغیرہ آ رہے ہیں تو دل ہو رہا ہے کہ آڑو کا شرب ہے تالو بخاروں کا شربت بناوں لیکن میں تو بالکل بھی مارکٹ نہیں جاتی ہوں تو آج کل زیادہ تھا صرف ٹینگ روح افزہ یہی سارے جو کچھ گھر میں رکھے رہتے ہیں یہی میں بنا رہی ہوتی ہوں نہیں تو اس موسم میں تو بہت طرح کے شربت بنا رہی ہوتی ہوں فالسو کا شربت بھی میں نے دو سال پہلے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا آپ ضرور دیکھیں کہ بہت ہی مزے کا بنا تھا تو خیر ابھی تو سبر کر لیتے ہیں ٹینگ کے ساتھ کیونکہ ظاہر ہے آپ کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں کر سکتے آپ باہر کم ہی جائیں تو اچھا ہے میں تو بالکل بھی نہیں نکل رہی ہوں تو بس ابھی جلدی سے یہ بریٹ پکوڑے میرے تل کر نکلے گئے اور بس اب یہ فوڈ چاٹ کی تھوڑی سی تیاری ہو رہی ہے تو میں آم کات رہی ہوں بچوں کو لگ رہا تھا کہ مینگو شیک بناو تو میں نے مینگو شیک بلکل بنانا میں افتار کے ٹائم بلکل نہیں سمجھتی ہوں کہ صحیح ہے کیونکہ وہ اتنا ہیوی ہوتا ہے کہ آپ کوئی اور چیز کھا ہی نہیں پائیں گے تو اس ٹائم بلکل ہلکا پھلکا ہی شربت اور خاص طور سے میں چاری ہوتی ہوں کہ ہمیں ویٹامین سی جس میں ہو اس طرح کے جیسے ٹینگ ہے میں اورنج والا فلیور ہمارے ہاں پسند کیا جاتا ہے تو میں سمپل وہی یوز کر رہی ہوتی ہوں تو بس افتار ہماری سمجھو کہ تیار ہی ہے موموز آ جائیں گی بس موموز نکالیں گے اور اب لوبیا میں ڈال لیتی ہوں مسالے اور لوبیا بھی ہمارا تیار ہے بس اب تو ہم نے ٹینگ میں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ڈالنا ہے اور اس میں ڈالیں گے ہم برف اور ہمارا یہ سارا کچھ افتار تیار ہو گیا تو آج افتار میں فرائیڈ پٹیٹوز ہیں اور ریڈ پکوڑے ہیں لوبیا اور ٹینگ یہ ہی اور سوٹ چٹ ساتھ میں تو یہ گھر کی چیزیں ہیں باقی جو بچوں کی فیوریٹ ہے وہ تو وہ لائیں گے اور انجوائے کریں گے تو بس یہ ہی سمپل سا تھا اور اب ہم ڈال لیتے ہیں اس میں تھنڈا تھنڈا سا پانی بہت زیادہ تھنڈا میں استعمال نہیں کر رہی ہوں لیکن بس اتنا کہ گلے کو ترابط محسوس ہو جائے بس اتنا تھنڈا پانی اور تھوڑے سا بہلانے بھر کے لیے آئیس کیوبز ڈال لیتی ہوں ہم نہیں استعمال کر رہے ہیں تو بس ابھی جو ہے فہیم صاحب آئے ہیں وہ جو ہے فٹا فٹ سے مممہ میں آپ کی ہلپ کر دیتا ہوں تو وہ ابھی اس میں نیمبو سکویز کر رہے ہیں کیونکہ میں نیمبو کا استعمال فروٹ چارٹ میں تو ہمیشہ ہی کرتی ہوں جب ہی بھی رمضان کے لیے بنا رہی ہوتے ہیں فروٹ چارٹ اس میں تو ہم ہماری ایک سمپل اور اسی طرح کی طریقہ ہے بنانے کا کیونکہ اس سے نا گلے میں ترابط رہتی ہے فروٹس اگر آپ لے رہے ہیں افطار کے ٹائم تو چینی اور نیمبو ہونا فروٹس کے ساتھ ضروری ہے مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ ہمیں ترابط سی محسوس ہوتی ہے اگر آپ نے نہیں کبھی ٹرائے گئے تو آپ ٹرائے کر کے دیکھئے گا تو بس اب نکال لیتی ہوں موموز اور ہم لگا لیتے ہیں دسترخان تو بس آج کے افطار یہی ہے امید کرتی ہوں آپ لوگ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ